بسم اللہ الرحمن الرحیم گلوکس ایٹلانٹکس عام ناموں میں سی سویلو، بلو اینجل، ڈرائگن سلگ، بلو ڈرائگن، بلو سی سلگ، بلو اوشن سلگ کے ناموں سے جانا جاتا ہے یہ سمندر کا ایک پچیدہ جانور شاید ہی اس کو زیادہ تر لوگوں نے دیکھا ہو یا اس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو معلومات ہو یہ سی سلگ پانی کی سطح کے تناؤں کو اوپر کی طرف رکھنے کے لیے اوپر کی طرف تیرتے ہیں جہاں یہ ہواوں اور سمندری دھاراؤں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں گلوکس ایٹلانٹکس کاؤنٹر شیڈنگ کا استعمال کرتا ہے ان کے جسم کی نیلی طرف پانی کے نیلے رنگ کے ساتھ گھول مل جاتی ہے جب پانی کے اندر اوپر کی طرف دیکھا جاتا ہے تو وہ سورج کی روشنی کو سمندر کی سطر پر ظاہر کرتا ہے یہ نسل گلوکس مارگٹاس سے ملتی جلتی نظر آتی ہے اور اس سے بہت قریب سے جوڑی ہوتی ہے بلکہ بیرہ ہند اور بیرل کاہل میں رہائش پذیر چار الگ الگ نسلوں کی یہ خوفیہ نویت کی ذات ہے ان کا نام بلو ڈریگن کے نام کے ساتھ بانٹا گیا ہے گلوکس ایٹلانٹکس کی لمبائی تین سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے یہ پیٹ میں گیس سے بھری ہوئی تھیلی کی مدد سے جی انٹلانٹکس سطح پر تیرتا ہے گیس کی تھیلی کے میلو وکو کی وجہ سے یہ نسل الٹا تیرتی ہے اپری سطح دراصل پاؤں کی ہوتی ہے اور اس میں نیلے یا نیلے رنگ کا رنگ ہوتا ہے یہ رنگین کاؤنٹر شیڈنگ کی ایک مثال ہے جو اس کو شکاریوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے جو نیچے سے اور اوپر سے حملہ کر سکتی ہے یہ پوری دنیا کے سمندروں میں پائے جاتا ہے یہ جنوبی افریقہ کے مشرقی اور جنوبی ساحلوں یورپی پانیوں اسٹریلیا کے مشرقی ساحل میں پائے جاتا ہے یہ بلو ڈریگن حال ہی میں پیروں میں محولیاتی نظام میں پایا گیا ہے یہ جنوری دو ہزار سولہ میں برمودہ سے بھی ملا تھا اگرچہ یہ سمندری سلک سمندر میں ہی رہتے ہیں لیکن بعض اوقات حادثاتی طور پر وہ ساحل پر آ جاتے ہیں اور اس ہی وجہ سے یہ ساحل پر پائے جاتے ہیں اس کا ڈنگ بہت ہی ذریلہ ہوتا ہے اس کے کارٹنے پر دردناک درد محسوس ہوتا ہے اس کے کارٹنے کے علامات میں دل کا خراب ہونا درد الٹی شدید الرجی اور سوزچ جیسی چیزیں ہو سکتی ہیں یہ دیکھنے میں قدرت کی کسی خوبصورت تخلیق سے کم نہیں لگتا لیکن اس کو دیکھ کے اندر خوف محسوس ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں ہمیشہ آپ کے لئے کچھ ایسا لے کرائیں جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ کو دنیا کی حقیقت سے بھی اگاہی حاصل ہو سکے موجود سامعین اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بولیں شکریہ